بھائی ہمارے ساتھ ہے جی اگنوستک بھائی ہلو جی آپ مسلمان ہیں بھائی آمیر بھائی میں کنفیوزڈ ہوں یعنی کہ شاید میں چھوڑ بھی دوں شاید نہ چھوڑوں اس طرح کا سین ہے اچھا اگنوستک ہے یعنی اس طرح کا سین ہے کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں کیا ہوئے پہلے یعنی کچھ آپ کو کچھ پریشن نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ میں چھوڑنا چاڑا اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہر چیز جو میں نے ان کی جو بھی یہ پڑھی ہے الہاد کی یا جو بھی میں نے سنا ہے ہر چیز تو فضول ہے کوئی اس کا سرپاؤں نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے جو کہ مجھے یہ کرتی ہے پڑی شان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس existence کا کوئی proof نہیں ہے کس کی existence کا اللہ کی existence کا ہمارے پاس کوئی proof نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس proof ہے کس چیز کا نہ ہونے کا نہیں burden of proof تو ان کا ہوتا ہے جن کا claim ہوتا ہے نا anti claim بھی ہوتا ہے نا آپ کو کس نے کہا دیئے anti claim بھی proof مانگتا ہے logic کے انصار اگر آپ نے typically logic کے انصار چلنا ہے claim اور anti claim کے اوپر anti claim کو بھی burden of proof دینا پڑتا ہے یہ بھی ایک logic کی logic کے رالم کے اندر یہ بھی ایک philosophy مانی جاتی ہے normally basically normally یہ ہوتا ہے کہ جو cases دیکھے جاتے تھے courts وغیرہ کے اندر یا جو normal family issues وغیرہ یہ اس طرح کے کوئی شئیو آتے تھے social issue آتے تھے اس میں normally یہ دیکھا جاتا تھا کہ جس نے claim کیا ہے اس کے اوپر burden of proof ہے ہاں normally ایسے ہی ہوتا ہے burden of proof claim کرنے والے کے اوپر ہوگا normally ایسے ہوتا ہے مگر یہ بھی ایک theory پیش کی جاتی ہے aristotelian logic کے جو aristotelian logic کے student سے آگے جن کو machine بولا جاتا تھا ان کے ہاں یہ بھی بحث چلتی تھی کہ کیا صرف claim کے اوپر burden of proof ہے یا جو anti claim کرے گا اس کے اوپر بھی burden of proof ہے تو اس سے یہ چیز نکلتی تھی کہ جو بھی claim کرے گا positive claim اور negative claim دونوں کے اوپر burden of proof ہوگا اسی لئے agnostic term coin ہوئی تھی کہ agnostic یہ کہتا ہے نہ میرا یہ claim ہے نہ میرا یہ claim ہے سمجھائیے آپ کو بات یعنی ایک طرف ہے جو believer ہے ایک طرف ہے جو atheist ہے so ان دونوں کے بیچ میں جو thin line have agnostic کیا وہ کہتا ہے نہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ہے نہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے کیونکہ both are claims ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے سمجھنا ہے یہ سب سے بڑا blunder ہے philosophically جو یہ مارتے ہیں کہ بھئی claim صرف اور صرف believer کے اوپر ہوتا ہے point number one ٹھیک ہے میں ادھر بس ایک چھوٹا سا point یہ اٹھ کر دوں کہ میں جس طرح اس کو سمجھتا ہوں جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں لیکن issue یہ ہے کہ اگر تو ہم لوگ یعنی کہ for a moment imagine کریں کہ ساری انسانیہ جو ہے وہ normally چلتی ہے جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ evolution ہوتی ہے اور یعنی کہ inter species evolution بھی ہوتی ہے جو کہ فضول ہے جو نہیں ہوتی یار مجھے مجھے نہیں سمجھا رہی آپ یہی وجہ ہے اس کے بکھرا بکھرا پڑا ہوا ہے سب کچھ evolution کا existence of god اور کے ساتھ کیا تعلق ہے نہیں نہیں میں آپ کو اس کا کوئی تعلق نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں انسان آگئے ہیں اور انسان آپس میں رہ رہے ہیں آپ یہ imagine کریں ٹھیک ہے اور انسان آپس میں رہ رہے ہیں اور بیچ میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں کہ مجھے جو ہے وہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ پریشان ہو جی اس چیز کا کریٹر کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ پھر نہیں صد کر پا رہے ہیں سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ گنجل میں فسے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ایک بندہ یہ کہے نہ کہے کہ میرے پاس ملائکہ آتے ہیں یا وہی آتی ہے existence of God کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کیونکہ آپ نے کہا ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں مگر یہ مجھے بڑا کنفیوز کر رہا پوائنٹ تو پہلے آپ سے ایک دیڈن آف God کو پر بات کریں گے نا جی existence of God کا اس کے پر یہ تعلق ہے کیونکہ آپ کیونکہ جب وہ بندہ اٹھ کر مجھے یہ نہیں بتاتا کیونکہ اگر تو God نے کوئی بھی نہیں بتاتا رکھیں اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ ابھی بتائیں مجھے existence of God کے اوپر آپ کا کیا سرانس ہے existence یہ سر جو کیا کہتے ہیں God اگر تو ہوگا تو میں مان لوں گا لیکن اس کی کوئی ہمارے پاس ایسی نہیں نہیں چلیں ٹھیک ہے اس کو آپ کے ثروع سمجھ لیتے ہیں ہوگا تو میں مان لوں گا کیسے آئے ہیں ہم یہاں یہ یونیورس کیسے آئی ہے explain کریں یہ یونیورس کوئی logical explanation نہیں ہے اگر تو ہم لوگ بگ بینک پہ بھی کوئی scientific explanation دے دیں logical نہ دیں scientific explanation دے دیں اگر تو بگ بینک پہ بھی چلے جائیں گے کہ اس کے ثروع آئی ہے یونیورس اور اس کے پیچھے کیا تھا ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے اس کا eventually بگ بینک کے پیچھے کیا تھا وہ بھی نہیں پتا تو ہر چیز جو ہے وہ یعنی کہ ایک طرح سے confusion کے اندر ہی ہے confusion کے اندر ہے تو پھر existence کو پھر آپ نے holistic approach کیوں نہیں رکھنا ہے کہ اچھ بھی نہیں ہے آخر میں ہم لوگ اس approach پہ آ جاتے ہیں کہ میرا ایک creator ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری salvage جو ہے وہ اچھی ہو اور میں ایک اچھی زندگی گزاروں اور پھر اپنی زندگی اس طرح گزاروں تو وہ ساری چیز جو ہے وہ ہوگی میرے ایمان کیوں پر وہ ہوگی میرے belief کیوں پر کیونکہ میں prove نہیں کر سکتا رہا مجھے اللہ کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے اگزیسن گوڑ کی ہو رہی ہے چچو آگے کیوں جا رہا ہے سنسیر ہے کہ نہیں میرا ٹائم نہ بیس کر میرا بھائی سنسیر ہونا تو آگے نہیں دوڑنا پروفیٹ ٹوٹ پہ تو آئی نہیں ابھی ہم میں تو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ دنیا کہاں سے آئی بھائی دو بڑے سوال ہیں دو بڑے سوال سائنس مر گئے ہیں جواب نہیں دے پا رہے آج تک نہیں اس کا جواب بنتا ہے نہیں کیسے نہیں کیوں تو پھر یہیں سے شروع ہو گا پھر سائنس پھر ریلیجن کو کیوں چیلنج کر رہی ہے کس پیس پہ کر رہی ہے جب سائنس کے دو بڑے بگ questions کا solution نہیں ہے the beginning of the universe or origin of the species origin of the life نہیں جواب تو پھر جواب بیسی جواب نہیں ہے پتہ کیوں نہیں ہے ڈومین نہیں ہے کیوں کہ جو modern science کی ڈومین کھڑی ہوئی جو basis جنہوں نے رکھے ٹھیک ہے Francis بیکن سے آگے شروع ہوئے جو بیکن جو ایک system رکھا گیا جو آج modern وہ natural methodological system کے ثروہ تھا ٹھیک ہے کہ آپ نیچرل کو فالو کرنا ہے پوزیٹیوزم کو فالو کرنا ہے ایمپیری سیزم کو فالو کرنا ہے یعنی جو چیز آپ کے experiment میں آجاتی ہے وہی چیز exist کرتی ہم نہیں مانیں گے بلکل ہے صحیح ٹھیک ہے تو پھر مجھے بتائیں domain ختم ہو گئی جب science domain یہاں پر ختم ہو گئی تو existence of God کو نکار کیسے سکتے ہیں challenge کیسے سکتے ہیں یعنی آپ beginning of the universe آپ کی domain سے باہر نکل گئی ہے origin of the life آپ کی domain سے باہر نکل گئی ہوئی ہے کیونکہ آپ اس کو اپنی observation کے اندر اپنی experiment کے اندر لائی نہیں پا رہے ہو explain ہی نہیں کر پا رہے ہو پر سکتی نا کس طرح آئے گی exactly جب وہ نہیں آسکتی تو existence of God کو ان کی domain کے اندر ہم کیوں اکل کے through intellect کے through rationale کے through چیزوں کو سمجھیں گے نمبر ایک چیز یہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے اس سوپر کی گیم ہے کچھ جو ہماری انسان کے بس میں نہیں ہے یہ ماننا پڑے کی نہ کریں رہا اچھا تو یہ جو question ہے یہ سوال فضول ہو جائے گا جب پوچھیں گے بگ بینک سے پہلے کیا تھا تو ہم پوچھیں گے جب آپ یہ کہو گے بگ بینک سے اس کی اتفتی ہے تو ہم پوچھیں گے اس سے پہلے کیا تھا تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس بھی جو ہیں وہ ایسے بلیف سسٹم کے اوپر چل رہے ہیں جس کا وہ بلیم دیتے ہیں ریلیجن کو یہ آپ نے اس کی سمجھ نہیں ہے یہ کہتا جب آپ ریلیجن کے سمجھ سمجھ ہے آپ کو اس کی واجہ یہ ہے کہ آپ سائنس کی بیس پر جو آپ کا مائن سیٹ ہوا تھا اسی فریم کو ریلیجن کے اوپر رکھ رہے ہو جب آپ اس فریم کو ریلیجن پر رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پتہ کیا کر رہے ہو جو ہے نا وہ جو مینگنیفائن گلاس ہوتا ہے مینگنیفائن گلاس اس کے اس کے لیے ٹیلیسکوپ ہوتی ہے مینگنیفائن گلاس ہوتا ہے چھوٹے اکشروں کو چھوٹی چیزوں کو جو مایکرو لیول کی چیزیں ہیں ان کا زوم کرنے کے لیے تو یہ یاد رکھیں کوئی بھی ٹول ہے کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے اس کا خاص فیچر ہوتا ہے جس کے لیے اس کو بنایا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب سائنس کے لینز کے ذریعے آپ ریلیجن کو کہتے ہیں ایک دنیا پائی جاتی ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں انسان اس وقت دنیا کے اندر جو ہے اور اس کے اندر اندر جو چیزیں فال کرتی ہیں ہم اس کو گرپ کر سکتے اس کو نیچے چلی جائے ہم اس کو شاید نیچے نہ کر پائیں جیسے ٹائم ہے ٹھیک ہے نا ہمارے سامنے مثال ہے ہم اس کو فیل تو کرتے ہیں گزرتے ہوئے مگر اس کو کمپلیٹ لی گراسپ یا انڈر سٹین نہیں کر پارے یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے ریلیجن کے کونسپٹ کا فریشتہ جو آرہا ہے یہ سمجھ نہیں آرہا یہ ساری بیس نا ہمارا کلیم ہے کہ وہی آتی تھی وہ نورمالی سب لوگوں کا ایسے دکھائی دیتی تھی کہ وہی آرہی ہے کوئی روشنی کو نور جس طرح آم طور پر فلموں کے اندر کچھ کر کے دکھاتے ہیں کمرہ روشن ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا نہیں تھا کتنے اصحاب ہیں جنہوں نے رسول پاک کو وہی آتے کی حالت میں دیکھا ہے وہ اگر یہ سارا جو information اور data آپ کے mind کے اندر کسی طریقے سے بیٹھا ہے چیزوں کو physically imagine اور visualize کرنے میں اس نے concepts کا بیڑا گرک کر دیا ہے concepts کو ہلا کر رکھتی ہے اس کی base کو یہ concept تو فضول ہے ظاہر ہے یعنی کہ جب ان کی جو negation ہے وہ اس بات سے ان کی جانے کے بعد رسول اللہ نے بیٹھ ہے نا وہ exception ہے جی لیکن ان اصحاب نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہیں جو موجزے ہیں وہ بھی ہوتے ہوئے دیکھئے ہیں رسول اللہ کے سامنے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ یاد رکھیں آپ میں رسول اللہ آج کے دور میں آپ کی بات کر رہا میں ٹائم نہیں ویسٹ کرتا ان چیزوں کے اندر میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں موجزات ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے ایمان کو بڑھانے کا سبب ہوں مگر میں ہوں بلیور کے ساتھ ریشنالیٹی اور لوجک کو بھی اون کرتے ہیں جو اس سے کرے ہم اس کو سامنے رکھیں میں تو اس چیز کا قائل ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت کوئی ہے زندہ وہ قرآن ہے اور قرآن نے انٹرنل کریسزم کا پیرامیٹر آپ کو فالسیفائیبل ہونے کا پیرامیٹر انٹونی طور پر دے دیا ہے کھلی کتاب ہے جہاں سے مردی لیں شروع کریں اور اس پر اترازات اٹھانے شروع کریں دیکھیں کیا بات پنتی ہے اب آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں ہے موجزات کبھی بھی انبیاء کا پرائیمری ایویڈنس نہیں ہوا کرتے میریکلز پرائیمری ایویڈنس نہیں ہوتے کسی یہ دو چیزیں بنیادی طور پر پرائیمری ایویڈنس ہوتی ہیں کسی نبی کے سچا یا ناؤز بلہ کسی جھوٹے نبی کا جھوٹا ہونے کی دو چیزیں نمبر اون اس بندے کی لائیف کہ اس بندے نے زندگی کیسے گزاری اس بندے نے زندگی کیسے گزاری نمبر دو اس سیرت بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کی تعلیم بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ دو چیزیں کبھی نہیں مٹ سکتی کسی شخص کی جو اپنے آپ کو نبی کہتا نا اس کی تعلیمات کو جج کرنے کے لئے تو ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کی دونوں چیزیں موجود سیرت کی شکل میں اور قرآن تعلیمات کی شکل میں موجزات چلے گئے فرشتے جو آیا کرتے تھے ملائکہ آیا کرتے تھے وہ چلے گئے وہ آج ہم چیک نہیں کر سکتے مگر یہ دو چیزیں آج بھی ہم چیک کر سکتے اتنی سی بات ہے جو جو کونسی جج کر رہے ہیں جس کو خود کلیم کرتے ہیں وہ لوگ کہ یہ دنیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے البتہ آپ logic کے ثرو سمجھانے کی کوشش کریں تو آپ کہیں کہ مگر scientifically prove کرنے کے لئے تو وہ بھی کلیم نہیں مانگتے اتنی سی بات ہے یہ ہی concept of god ہے یہ یہ اسی point پہ میں بھی پہنچا ہوں جتنی بھی ریسرچ پہ کہ physical existence جو ہے وہ کسی چیز کی جو آپ نے بات کی domain کی کہ physical existence تو prove ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ domain ہی الگ ہے اور یہ بات حقیقت ہے اس بات میں یہ پہنچا ہوں through logic ہی ہمیں جو اپروچ ہے اگر اس کو کہیں گے یہی scientific approach بھی ہے یعنی جب ہم کہتے ہیں scientific approach تو دردن مین کے science کے اس رالم یا اس area کے اندر آتے ہیں جہاں پہ empiricist بیٹھے ہیں یا experiment کرنے والے یا positivist بیٹھے ہوئے نہیں science کا overall جو theoretical physicist ہے ٹھیک ہے نا جو theoretical physics ہے جو کہ even Einstein بھی تھا تو وہ area basically ایسی theories سے بھرا ہوا ہے جن کو practically ہم observe نہیں کر سکتے آپ لے لیں رہتی theories ہی ہیں مگر theories فائدہ دیتی ہیں یاد رکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ theories آپ کو understand کرنے میں فائدہ نہیں دیتی تو فائدہ دیتی ہیں آپ کو approximation دے سکتی ہیں آپ کو basic know how دے سکتی ہیں آپ concepts کا taste اور flavor دے سکتی ہیں complete understanding یا comprehensive understanding وہ ایک مسئلہ ہے مگر یہ ہی سٹیفن Hawking جو ہے وہ brief history of time کے اندر جب سب اٹومک پارٹیکل کو ڈسکس کیا تو اس میں ایک جگہ پر اس نے ever in grand design کے اندر بھی دونوں کتابوں میں اس نے discuss کیا سب سب تائم یو کٹ ڈاؤن دا کو آکس وہ نون اگزیسٹنس کل عدم میں چلے جاتے ہیں جب وہ عدم میں چلے جاتے ہیں آپ ان کو observe نہیں کر سکتے جب آپ observe نہیں کر سکتے تو سٹیفن Hawking کو یہ ماننا پڑا کہ ہم چونکہ ان کو مان کر چلتے ہیں کہ یہ manufacture کرتے ہیں بڑے atomic particles کو تو ہمیں یہ مان کر چلنا پڑے گا یہ ہے چیز یہ حالت ہے یہ حالت ہے سائنس میں کہ وہ کتنی ایسی چیزوں کی existence کو suppose کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ان کا اچارہ نہیں ہے اب ورچول پارٹیکل ہیں میں کئی دفعہ ذکر کیا کے اندر وہ فلکچویشن کا نام ہے جو ویکی میں ہوتا ہے اور ورچول پارٹیکل observe کیے ہی نہیں جا سکتے کیونکہ وہ اتنے چھوٹے لائف سپین ان کا ہوتا ہے اتنا چھوٹا کہ آپ کے observe کرنے سے پہلے وہ ختم ہو جکے ہوتے مگر ان کو سپوز کرتے ہیں کہ وہ ملٹیپل چیزیں ہیں اسی طریقے سے کوارڈن برائم کے اندر سپر پوزیشن ہے سپر پوزیشن کے بارے میں اس پوزیشن کے بارے ملٹیپل چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک چیز ملٹیپل جگہ پر ایک ٹائم پر دکھائی دیتی ہے اس کی سٹیٹ جو ہے وہ سپیس کے اندر جو ہے وہ ہو جاتی ہے یہ سنا ہو ہے میں نہیں ہاں وہ بیسکلی اس کی ایکسپلینیشن بھی دیتے ہیں کہ جیسے آپ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے جیسے نیڈل ہوتی ہے چھوٹی سی آگے چھوٹی ہے اس کے اوپر آپ لگا کے نا complete white paper کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈاٹس مانے تو جب آپ ان کو بیٹھ کر observe کرتے ہے نا وہ observe illusion پیدا کرتا ہے کہ آپ گنتی کرتے ہیں اس کی مثال ایسے لے لیں جیسے پرانے سمیہ میں بچے آسمان کی طرف دیکھ تارے گنا کرتے تھے 10 12 تاروں کے باد وہ بھول جاتے تھی کیوں کیونکہ لگتا تھا اس کو میں نے گل لیا تو اسی طرح قوانٹم لیول کے اوپر جا کر پارٹیکل کے ساتھ ہوتا ہے اب اس کو انہوں مان ہے تو اس لیے یہ جو چیز ہے کہ ہم دنیا کو completely اپنے دماغ کے اندر رکھنے یہ بات تو حقیقت ہے اس لیے تو میں بیچ میں جھول رہا ہوں تو میں اس طرح ہی رہوں گا کہ ایمان اور جو یہ ہے نہیں آپ خوج کریں اچھی بات ہے یہ بھی سفر کا اپنا مزا ہے مگر ہمیشہ میری ریکویسٹ ہے کہ سنسیر رہیں جو کہ آپ ہوں گے انشاءاللہ وہ رہیں آپ کو اس پوزیٹیو فیزے ہی ملیں گی یاد رکھیں گے اور بروازوں کو کھلا رکھیں جزا کر اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سوری اگر کوئی بات بری لگی ہو ہے جزا کر اللہ بہت